یہ کہانی ہے باربروسا کی جو تاریخی کتابوں سے ماخوز ہیں یہ کہانی پندرہ سے بیس اپیسوڈز پر مشتمل ہوگی جس میں آپ کو باربروسا کی مکمل تاریخ دکھائی جائے گی خیردین باربروسا البز میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام خزر تھا ان کے والد کا نام یاکوب تھا خیردین باربروسا کے تین بھائی تھے چاروں بھائیوں میں سے سب سے بڑے کا نام اسحاق پھر علیاس تھا پھر عروج تھا اور پھر خزر یعنی خیردین باربروسا تھا اور ان کے تینوں بھائی ملہ کا پیشہ خیار کرتے تھے خیردین باربروسا بچپن میں کمہار کی بٹی پر کام کیا تھا یہ وہ دور تھا جب یورپ والوں نے سارے سمندر کے اندر قذاقی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا اسی پیشہ کے سرکردہ لوگوں نے خیردین باربروسا کے بھائی کو ایک بھیری لرائی میں مار ڈالا تھا اس کے بعد خیردین کے بڑے بھائی یعنی عروج نے سمندر کی ان مہمات کو اپنے زیمیں لیا عروج ایک بہترین ملہ تھا اس کی داری شولے کی طرح سرختی اور وہ بڑا فیاض طبعہ تھا مختلف جزیروں میں وہ ہسپانیوں سے برسرے پیکار رہا ان لرائیوں میں سب سے پہلے اس کا ایک ہاتھ گٹ گیا پھر وہ بیری کزاکوں اور ہسپانیوں سے جنگ کرتا مارا گیا عروج نے اپنے دور میں مسلمانوں کو ہسپانیوں کے ظلم ستم سے آزاد کروایا اور کئی علاقے فتح کیا اس کے بعد اس کے سب سے چھوٹے بھائی یعنی خیردین نے بھائی کی کشتیوں کا بیڑا سنبھالا اور اسی دلیری اور بے خوفی سے اس نے کزاکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خیردین باربروسا نے مغرب کا رخ کیا خیردین کے بھائی عروج کی داری سرخت تھی لہٰذا اس کے ساتھیوں نے اسے باربروسا کا غطاب دیا تھا خیردین کی داری بھی شولے کی طرح سرخت تھی لہٰذا اسے بھی ساتھیوں نے باربروسا کا نام دیا لہٰذا باربروسا صرف خیردین کا نام نہیں تھا بلکہ عروج کا نام بھی لوگ باربروسا کہہ کر پوکارتے تھے جب خیردین باربروسا نے اپنے بھائی خزر کے بعد کمانداری سنبھالی تو یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی آخری سلطنت غرناطہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور آخری مسلمان حکمران عبداللہ اندلس سے نکل کر افریقہ جا چکا تھا سپین کے نصرانی حکمران مسلمانوں پر ظلم و جبر کرتے تھے اور انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کی بدقسمتی جب مسلمان سپین پر حملہ وار ہوئے تو یورپ والے انہیں مورس کے نام سے پوکارتے تھے اور جب سپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تب سپین کے حکمرانوں نے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا شروع کیا اور جو لوگ عیسائی بنا لی جاتے ہیں انہیں حکارتن مارسکوز کہہ کر پوکارا جانے لگا جن مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنا لی جاتا وہ کلیساؤں میں ضرور جاتے تھے لیکن گھر آ کر دروازے بند کر کے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے اس لیے کہ انہیں اپنی جانے اور اپنے ناموس کو بچانے کیلئے بظاہر انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا لیکن باطن میں وہ اپنے دین سے منسلک رہے گو عیسائیوں اور ان کے حکمرانوں کو مطمئن کرنے کیلئے وہ کلیساؤں میں شادی بھی کرتے تھے لیکن گھر جا کر وہ بڑی رازداری کے ساتھ اسلامی رسومات کے مطابق اپنے نیکہ کا بھی اتمام کر لیتے تھے دوسری طرف جب باربروسا نے سمندر میں کمانداری سنبھالی اس وقت سے افریقہ کی حالت عجیب و غریب تھی وہاں بہت سے حکمران تھے تلمسان کا حکمران ایک شش ابو ہمکو تھا وہ بھی باربروسا اور اس کے بھائیوں کے خلاف تھا الجزائر کے جس حصے پر حسمانیوں والوں نے قبضہ کر لیا تھا وہاں ایک حسمانی سالار مون کیڑا ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا اس کے علاوہ کوکو شیر کا حکمران ابن قاضی جو کہ مسلمان تھا یہ بھی باربروسا اور اس کے بھائیوں کا بہت ترین دشمن تھا الجزائر کے قریب ہی نیوان نام کا ایک کافی بڑا جزیرہ ہے اس کے اندر ایک مضبوط اور مستحقین قلعہ ہے یہاں حسمانیوں والوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا یہاں انہوں نے جنگی سال و سمان بھی رکھا تھا جو حسمانیوں والوں کا بھیری بیرہ اور لشکر ہے اس کا کماندار ایک شخص ڈانڈ مارٹن تھا یہ بھی ہمہ وقت باربروسا اور مسلمانوں کے خلاف برسرے پہ کار رہتا تھا باربروسا اس کے بھائیوں اور ساتھیوں کا سب سے بڑا دشمن ٹیونش کا مسلمان حکمران حیثان تھا جب خیر الدین باربروسا نے اپنے بھائی عروش کے کام کو سنبھالا تو شرسال اور ٹیونش شروع میں ان کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی کوکو شیر کا حکمران ابن قاضی اپنے حمایتی قبائل کے ساتھ باربروسا کے خلاف ہو گیا تلمسان کے حکمران ابو حمو نے بھی باربروسا کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دیا اور یوں الجزائر کے وہ علاقے جن پر عروش کی کامیابیوں کے بدولت قبضہ تھا وہ ان سے چھین لیے گئے اب صورتحال یہ ہے کہ اب باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشرق کی طرف جائیں گے اور اپنا ایک نمائندہ باربروسا نے ترکی کے سلطان سلیم کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ افریقہ کے اندر حسبانیہ کے علاوہ جو حسبانی نواز اور مسلمان دشمن قوتیں ہیں اور جو غدار ہیں ان سے نبرز آزمہ ہو کر نہ صرف یہ کہ ان سے مسلمانوں کی بردباردی کا انتقام لیا جائے بلکہ انہیں زیر کر کے افریقہ کی ان علاقوں میں مسلمانوں کی حکمرانی کو مضبور بنائے جائے سکے باربروسا نے ترک سلطان سلیم کی خدمت میں اپنا الچی روانہ کیا اور دوسری طرف حسبانیہ میں باربروسا نے اپنا سب سے قابل اعتماد محض کو روانہ کیا تاکہ وہ حسبانیہ میں پیسے ہوئے مسلمانوں کو نکال کر افریقہ اور الجزائر میں لاکر آباد کرے حسبانیہ میں جو مسلمان عیسائیت کو قبول نہیں کرنا چاہتے خیالدین باربروسا اور اس کے سائیتیوں نے یہ تیعہ کر رکھا تھا کہ جو مسلمان عیسائیت قبول نہیں کرتے ان سرزمینوں سے نکال کر افریقہ تک پہنچاتے رہیں گے وہ اس کام کو یہ لوگ بخوبی انجام دیتے رہے باربروسا نے اپنا جو الچی سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم کے ہار روانہ کیا وہ پہنچ چکا تھا اس وقت سلطان سلیم میصر سے کسنطنیہ کا سفر کر رہے تھے آنیاتولیہ کے میدانوں میں وہ پڑاؤ کی ہوئے تھے سلطان اس وقت اپنے خیمے میں اپنے وزیر محمد کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ سلطان کا چوبدار خیمے کے دروازے پر نبودار ہوا سلطان اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے لئے کہا چوبدار آگے بھرا اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم خیردین باربروسہ کے دو قاسد ابھی ابھی ہماری لشکر میں داخل ہوئے ہیں اور فیل فور آپ کی خدمت میں حاضری دینے کے لئے التماس کرتے ہیں وہ امیر خیردین باربروسہ کی طرف سے آپ کیلئے کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہیں سلطان سلیم نے اس موقع پر اپنے وزیر محمد کی طرف زو مانی انداز میں دیکھا پھر اپنے چوبدار کو مخاطب کر کے کہا تم تھوڑی دیر خیمے سے باہر رکھو میں مشورہ کر کے تمہیں بتاتا ہوں چوبدار باہر نکلا تو خیمے کے قریب ہی کھرا ہو گیا اس کے جانے کے بعد سلطان نے اپنے وزیر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا میرے عزیز خیردین باربروسہ کا نام تمہارے لئے اجنبی نہیں ہے اور میرے لئے بھی اجنبی نہیں ہے اس کے اور اس کے بھائیوں کے سمندر کے اندر مسلمانوں کے لئے خدمات قابل تعریف ہیں تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے کاست کس غرض سے میرے پاس آئے ہوں گے محمد تھوڑی دیر سوچتا رہا پھر عقیدت بڑے انداز میں سلطان سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں خیردین باربروسہ اور اس کے بھائی سمندر کے جان سوز سکوت میں بیپرتی گرتی کرکتی برک کی طرح مسلمانوں کے دشمنوں پر حملہ وار ہوتے رہے یورپ کے بڑے بڑے کذاکوں اور لوٹیروں نے سمندر کے اندر ان کا مقابلہ کرنا چاہا لیکن یہ آدم کا راستہ دکھاتی موت اور حصت کو نصید کرتے سوز کی طرح ان پر حملہ وار ہوتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی کوششوں کو ہمیشہ ناکام بناتے رہے سلطان محترم لگتا ہے کہ خیردین باربروسہ کی دستجو کے ویران سہرہ اور جدوجہت کے آکاش پر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور دشمنوں نے اس کی طاقت تو مصطرب اور دل سوخت کر دیا ہے اسی بنا پر انہوں نے اپنا علچی مدد کے لئے روانہ کی ہوں گے سلطان محترم یہ میرا اندازہ ہے برحال میں وسور سے کچھ نہیں کہہ سکتا وزیر محمد سلطان سلیم کو مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں ان مجاہدوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے یہی وہ لوگ ہیں جو سمندر کے اندر مسلمانوں کے لئے ڈھال کا باعث بنتے ہیں سلطان سلیم اپنے وزیر کے طرف مذکرات اور کہنے لگے میرے عزیز اس سے آگے تمہیں کہنے کی کچھ ضرورت نہیں جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں اور میں خیر الدین کے کاسدوں کو مایوس نہیں کروں گا تم چوبدار سے کہہ دو کہ خیر الدین کی طرف سے آنے والے دونوں کاسدوں کو میرے پاس لاؤ دونوں کاسدوں کو سلطان کے حاضر کیا گیا سلطان اور وزیر نے اپنی جگہ سے کھرے ہو کر پرجوش انداز میں خیر الدین کے کاسدوں کا استقبال کیا سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہا تم دونوں پہلے اپنا نام بتاؤ اس کے بعد پر اپنی گفتگو کا گاز کروں گا اس پر ان دونوں میں سے ایک بول اٹھا سلطان محترم میرا نام کاکاد ہے اور میرے ساتھی کا نام حسن آغا ہے سلطان سلیم کے لبو پر ہلکی سی مسکرات نومدار ہوئی پھر کہنے لگا کاکاد اچھا ہوا آج تم سے ملاقات ہوگی کہ تم بھی وہی ہو جسے یورپ کے مللہ یورپ کی بحری کوتیں شیطان شکاری کے نام سے یاد کرتی ہیں کاکاد کے چیرے الکی سی مسکرات شاہی اس نے کہا سلطان محترم آپ کا کہنا دوست ہے میں ہی اس نام سے مشہور ہوں سلطان سلیم نے باربروسا کے ایلچیو سے پوچھا تمہارے ساتھیوں میں کون کون ہیں ایلچی آقاد بھولا سلطان محترم ہمارے ساتھی تو بہت ہیں لیکن سرکردہ لوگوں میں امیر خیر الدین باربروسا اور ہم دونوں کے علاوہ حسن کرسو ہے جو کہ انتہائی منجا ہوا دلیر سالہ اور مخلص انسان ہے سلطان نے کہا اب تم یہ کہو تم کس غر سے آئے ہو جواب میں ایردین باربروسا کے ایلچی نے افریقہ کی سرزمینوں میں جو حالات ممودار ہوئے تھے اس کی تفصیل سلطان اور حزیر کو بتا دی جواب میں سلطان بڑی دیر تک بڑی شفقت اور محبت میں ان کی طرف دیوتا تھا اس پھر سلطان کہنے لگا آنے والی شب تم میرے لشکر میں قیام کرو بے جانتا ہوں کہ تم تھکے ہوگے کل میں تم دونوں کے متعلق فیصلہ کروں گا پھر یہ بات ذہن میں رکھ کر آرام کرنا کہ میں تم دونوں کو مایوس نہیں کروں گا جو امیدیں تم میرے سپاس لے کر آئے ہو جن خواہشات کا اظہار باربروسا نے کر کر تمہیں بیجا ہے میرے خداونت کو منظور ہوا تو میں تم لوگوں کو اس سے کئی گناہ زیادہ نوازوں گا اب تم جا کر آرام کرو نیکس قس میں دیکھئے کیا خیردین باربروسا کے الٹی سلطان کا پیغام لے کر واپس باحفاظت پہنچ جائیں گے یا نہیں